مونسون کا سیزن آگیا ہے تو مونسون کا سیزن کس کو کسے نہیں پسندے مجھے تو بہت پسندے تو مونسون کے سیزن میں آئیری سکین ہو جاتے ہیں بہت ایچنگ ہونے لگتا ہے تو یہ سب پرابلنگ اور سولیوشن میں آج آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا فیس واس اگر آپ مونسون میں کہیں باہر نکل رہے ہو تو اٹلیس آپ کو ٹوائل سٹے فیس واس کرنا ہی چاہیے کیونکہ جتنے بھی مونسون میں مطلب مونسون کے سیزن ہوتے ہیں اس میں ایکنے پیمپلز ہونے کی چانس پڑ جاتی ہے اور آپ چاہو تو سکرپ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مونسون کے سیزن میں آپ کو مطلب گنکی ہو گئے چہرہ پر تو آپ کو سکرپ کرنا جروری ہے آپ سکرپ کر کے اسے ریموف کر سکتے ہو تو اب سکرپ کرنا لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ اب کبھی باہر سے آ رہا ہے تو ہینڈ واس کرنا ہینڈ واس کرنا بہت جروری ہے مونسون کے سیزن میں اس کے بعد آپ کو سیزنی فل کھانا سیزن میں جو بھی فل آتا جیسے عام امرود بیگرہ جتنے فل آتے ہیں آپ اسے لینا شروع کرو تاکہ آپ اندر سے بھی ہل دی رہو اور اس کے بعد ہم بنائیں گے ایک فیس پیک جو کی ہمارے سکین کو برائٹنیس کرے گا اور جتنے بھی مونسون میں اولی سکین ہو جاتے ہیں جن کے بھی اولی سکین ہے ایک نے پرو سکین ہے اس کے لیے یہ فیس ماسک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو لینا ہے ملتانی پاورڈر اور آپ کو یہاں پر چندن پاورڈر لینا ہے اور روز وارٹر اس کو مکس کر کے آپ کو ایک پیسٹ بنا لینا ہے یہاں میں سکینڈ لیئر پیسٹ تک لگاؤں گی مطلب میں فسٹ ریا سکینڈ لیئر ایسے کر کے پوری فیس پہ لگا کے دس سے پندر میں چھوڑ کے اس کے بعد میں فیس ماسک کر لوں گی اگر آپ کا اولی سکین ہے تو یہ ملتانی مٹی آپ کے اول کو کنٹرول کرے گا آپ کے سکین سے جتنے بھی اول ہے اسے ریموو کرے گا ایکسٹرا اول کو ریموو کر کے آپ کے سکین پہ گلوئنگ مطلب آپ کی سکین کے گلوئنگ ہونا آئے گا اس کے بعد آپ کو فیس ماسک نارملا پانی سے سکر لینا دیکھنا بہت اچھا جن ملے گا اگر آپ نہانے جا رہے تو ڈیٹول کا یوز جرور کرو کیونکہ بات کے ٹائم میں اگر آپ ڈیٹول کا یوز کر رہے ہو تو آپ کو یہ مطلب جتنے بھی فنگل سے اس سے بچائے گا اور آپ ہلدی رہو گے تو اس کا جرور یوز کرنا اور آپ کو ہلدی رہنے کے لیے بھی آپ کو پانی کا پینا بہت جروری ہے ایسا نہیں کہ مانسون کا سیجن ہے تو آپ پانی کم پیو نہیں آپ کو اگر اندر سے ہلدی رہنا ہے آپ نے آپ کو سٹرانگ رکھنا ہے چہرے پر گلو لانا ہے بالوں کو ہلدی رکھنا ہے سب کچھ کرنا ہے تو آپ جتنا بھی آپ دن میں پانی پیتے ہو اس سے دھوگو نہ پیو اس کے بعد آپ کو اندر آمز کا جتنے بھی ہیئر سے انہیں سیف کرنا ہے ساتھ میں ایک رولر رکھنا ہے تاکہ ہمارے اس میلز کسی اگر بگل میں کسی کو نہ لگے یہ رول لگاؤ گے تو آپ اچھا فریس فیل کرو گے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں ہیئر کیری کے لیے کہ اگر آپ کو مانسون سیزر میں ڈینڈرف بہت ہو جاتے ہیں اگر بارس میں آپ بھینگ رہے ہو آپ اسکول جارہے ہو کالیج جارہے ہو تو بارس میں بھینگ ہوگی ہی بھینگ ہوگی تو آپ کو اگر ڈینڈرف ہو جا رہے ہیں نہیں بھی بھینگ رہے تب ہی بھی آپ کو ڈینڈرف ہو جاتے ہیں تو آپ کوکونٹ آئل لینا اس میں ہاف لیمن لینا جیسے میں لے رہی ہوں اور اسے پورے سکیلپ میں لگا کے مساج کرینا آپ چاہو تو مسٹر آئل بھی لگا سکتے ہو لیمن کے ساتھ مسٹر آئل ہیٹ کر کے ہی کرنا لیمن بس یوچ مت کرنا بہت کسوٹ نہیں کرتا بس لیمن تو آپ آئل یوچ کرنا اس کے ساتھ اس کے بعد پورے سکیلپ پہ لگا کے آپ اسے مطلعہ ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ رکھیں پھر اپنا ہیٹ واس کر لینا لیکن آپ چاہو تو رات بھر بھی اسے رکھ سکتے ہو آپ رات بھر بھی رکھو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کفر ٹیبل اور رات بھر رکھنے کے لیے تو آپ اسے مساج کر کے رات بھر ایک بریٹ بنا کے چھوڑ سکتے ہو اس کے بعد ہیٹ واس کر لینا میری طرح باری اگر آپ کو پسند ہے باری اس میں بھنگنا پسند ہے جیسے میں بھنگنا پسند کرتی ہوں میں کہا ہم اس سب باری اس میں کبھی نہ کبھی باہر لکھل جاتی ہوں باہر مطلب اپنے کیمپس میں ہی نکل کے گھوم فیر کے تھوڑا سب بھنگ لیتی ہوں تو اگر آپ کو باری اس میں بھنگنا پسند ہے تو آپ کو اپنے ہیئر کے لیے اپنے سکین کے لیے کنٹرول کرنا پرے گا کیا کیا آپ کو فالو کرنا ہے رول اپنے ہیئر کے لیے باری اس میں باہر نکل رہو تو میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ باری اس میں باہر نکل رہو تو باری اس کے کہاں ہمارے جو ہیئر وہ ڈیمیز ہو جاتے ہیں کیونکہ باری اس میں ہیئر ڈیمیز ہونے کے چانس زیادہ ہوتی ہے ہیئر فر باری اس میں زیادہ ہوتا ہے موہنسن کے موہسم میں بہت ہیئر فر ہوتا ہے تو کبھی بال کھلا اب باہر نہیں جاؤ اب جب بھی باہر نکلو تو آپ ایک پونی ٹیل کرلو بریٹ کرلو بند کرلو کسی بھی طرح اپنے بال کو کور کرلو ایک اسٹرول کے ہیلپ سے بھی کور کر سکتے ہو گا ٹیوشنر کولیز اسکول جا رہے ہو تو اس طرح سے باہر نکلو گے تو ہمارے بال بہت کم جھریں گے اور آپ بہت زیادہ میک اپ کرنا اگنور کرو آپ جیجر یوز کرو جو اگدم آپ کو جیل بیس موسٹرائجر ہو اور اس کے بعد آپ سنسکرین یوز کر سکتے ہو اب اوبر میک اپ یا زیادہ میک اپ نہیں کر کے باہر نہیں جاؤ تو زیادہ اچھ رہے گا کیونکہ بہت زیادہ کیکی ہو جاتا ہے سویٹنگ ہوتی ہے تو اس سے ہمارے میں جتنے بھی میک اپ رہتے وہ بہت زیادہ خراب دیکھنے لگتے ہیں تو اتنا میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر باہر لکھو سیمپل ویک اپ یوز کرو یہاں پر میں نیوٹ کلر کا لپسٹک لگا رہی ہوں جو جسٹ ہرپس کا ہے یہ میں نے پرچیس کیا تھا مجھے بہت پرسنلی بہت پسند ہے تو یہاں پر ملے مجھے پاس دس درہا ٹین مجھے ایک پاوچ میں ٹین لپسٹک آیا تھے تو اس کا اگر بولو کے آپ کو یہ سیجسٹ کروں گے کہ آپ کو بھی میک اپ یوز کرو سیمپل رکھو اپنے آپ کو نیچر رکھو تو بھو فریس بھی فیل ہوگا ایڈ آپ کو کوئی سویٹنگ ویٹنگ کا زیادہ یا پھر میک اپ ہوگا زیادہ جھنجٹ نہیں رہتا ہے جیتنا میک اپ کو رہتنا سویٹنگ ہوگا اس لئے آپ یہ بات کا دھیان رکھنا کہ آپ منیمم میک اپ کر کے ہی ہمارے کپڑے بھی بھینگ جاتے ہیں تو اس سے بھی بھینگنے کے بعد سوک جاتے ہیں تو فیر ویسے ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ زیادہ ہی بد مانے لگتا ہے اس لئے آپ چاہو تو یہ اسپری کر کے ہلکا سا اسپری کر لو دیکھنا آپ کو بہت فریس پھر لیوگا تو آپ اس طرح سے کوئی پرفیوم اپنے ساتھ کیاری کر لے سکتے ہو بہت اچھا رہے گا اگر آپ کو موسیقا